موسیقی 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 لنک اس لئے نہیں ڈالتا ہے کیونکہ telegram group میں سارے data safe رہتا ہے اور وہاں پہ ہمیشہ پڑھا رہتا ہے تو وہاں سے کوئی delete ہونے کا چانس نہیں ہے سائٹوں پہ سے delete ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو اس لئے میں telegram پہ رکھتا ہوں اور یہاں میں اپنے آپ کو بھی import کر لیتا ہوں مجھے یہاں بہت چیزیں بتانی بھی ہیں جب میں اپنے آپ کو import کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو سکھانی بھی ہے کہ آپ کیا کیا changes کریں گے اور کیا کیا نہیں کریں گے ٹھیک ہے جس سے آپ کی photo اور realism achieve ہوئے تو یہ sweet spot لگ رہا ہے مجھے اپنی photo کے لئے تو یہاں tick کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب جو یہاں آپ یہ shadows دیکھ رہے ہیں تو اسے کیسے create کرتے ہیں آپ نے brush لینا ہے so brush بہت ہی اچھے سے opacity کم ہی رکھنا اس کی اور اس کی hardness تو بالکل ہی zero رکھنا ٹھیک ہے اور black سے ہی آپ کو paint کرنا ہے like ایسے دکھ رہا ہے آپ کو shadows ہے اب تھوڑا size increase کر لو اتنا ٹھیک ہے اب جب اتنا size آپ increase کر لوگے تو یہاں سے ایسے آپ دیکھ سکتے ہو shadow کتنے آرام سے create ہو رہی ہے so آپ کو shadow ایک straight line میں draw کرنی ہے ایسے so آپ دیکھ سکتے ہیں وہ straight line کتنے اچھی لگ رہی ہے اور پھر جیسے ہی آپ یہاں پہ آئیں گے اور پھر size اور increase کر دے ٹھیک ہے shadow بتانے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں یہ آپ کو so یہاں آپ ایسے اتنا اور increase کر سکتے ہو یہاں پہ like جتنے آپ کے چھوڑے legs آپ اتنا کر سکتے ہیں زیادہ overdue بھی نہ کریں ہلکے ہلکے ہاتھ سے بس ٹھیک ہے تو وہ perfect لگیں گے وہاں پہ so ایسے آپ shadow draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں add photo میں آئیں اور پھر یہ جو veins ہوتی ہیں یہ add کر سکتے ہیں آپ تو یہ میں نے بھی بنائی تھی اور یہ ہر hand کے لئے perfect رکھی تھی میں نے ایسے آپ لاکے یہاں clip کر سکتے ہیں تو وہ جمین میں اچھے سے blend ہو جائے گی اور آپ کو کوئی problem آئے گی ہی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد main جو یہاں پہ ہے تو add photo میں میرے کو lights add کرنی ہے lights یار png آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں سو میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ سب کی png اچھے سے create کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی وہ easily آجائے اور آپ بھی اچھے سے create کر رہے ہیں وہ content سو یہاں اس کو اس کے بعد add photo میں پھر سے آنا اور یہاں سے یہ add کر لیتا ہوں میں اپنی اڑنتستری تو جتنی بڑی آپ کو چھئی اگر آپ کو اتنی بڑی چھئی اتنا کر سکتے ہو لیکن ایک logic بتاتا ہوں میں ایک direction میں رکھو جہاں بھی آپ کی eye point کر رہی وہ وہیں پہ رکھنا چاہی ہے تو اور اسے چھوٹا رکھنا چاہی ہے آپ کے اپنے آپ سے body سے تھوڑا سے چھوٹا جس سے perspective میں کوئی problem نہ آئے ٹھیک ہے اس کے بعد add photo میں چیک کر لیتا ہوں اور کچھ رہا تو نہیں ہے ویسے کچھ رہ گیا یہ fire mean so fire کو یہاں پہ رکھتا ہوں میں اور easy سے یہاں پہ select blend screen so یہاں پہ یہ ہو گئی ہے photo اچھے سے complete اور اس میں کوئی جیدہ ضرورت بھی نہیں ہے جب آپ import کرتے آپ کو black and white کر سکتے ہو mean ہے جب آپ photo click کرتے ہو تو آپ اچھی lightning میں click کرو اور جیسے light آرہی ہو آپ ایسی copy کرنے کی سوچ like lightning جب copy ہوتی ہے میرے front پہ light پڑ رہی تھی تو یہاں سے یہ ہوا تھا اور آپ save کر سکتے ہو direct اور میرے instagram پہ جا گئی آپ follow کر سکتے ہو اور جو بھی اگر tutorial create کرتے ہو یا photos create کرتے ہو تو اس کو مجھے ضرور tag کرنا میں ضرور check out کروں گا اور comment ڈاؤن بھی کر سکتے ہو اپنی ڈی تو میں ضرور check out کر لوں گا آپ کی ڈی